بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مشہور کتاب The Conquest of Happiness جس کے آثر برٹن رسل ہیں اس کتاب کا ہم دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں بیسیکلی یہ اس کتاب کی سمری بھی ہے اور اس کتاب سے جو میری ریفلیکشنز ہیں یا جو میں نے لیسن لرنڈ کیے ہیں میں آپ کی خدمت میں ان کو پیش کر رہا ہوں تو اس سے پہلے ہم پارٹ ون میں لیکچر نمبر 133 میں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں causes of unhappiness نائن چپٹرز کی ریفلیکشنز میں پہلے بیان کر چکا ہوں آج ہم پارٹ ٹو جو کہ causes of happiness ہے اس کتاب کے اندر اور آٹھ چپٹرز پر مشتمل ہے ہم ان چپٹرز کے اوپر بات کریں گے پارٹ ٹو causes of happiness یہ جو پارٹ ہے یہ پہلے پارٹ سے زیادہ انٹریسٹنگ ہے زیادہ میننگفل ہے پہلا جو اس پارٹ کا چپٹر نمبر 10 ہے وہ ہے is happiness still possible اس کا جواب آثر دیتا ہے yes it is possible کیونکہ اس سے پہلے کچھ مفقرین نے اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ مارڈرن ورلڈ میں خوشی شاید جو ہے نممکن ہے لیکن بیٹرن رسل اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اس نوشن کو اور کہتا ہے کہ happiness is still possible وہ یہ کہتا ہے کہ خوشی کی دو اقسام ہیں ایک خوشی وہ ہے جو ہر انسان کے لیے ہے اور دوسری خوشی سپیشل قسم کی خوشی ہے جو کہ ان بنوں کے لیے ہے جو کہ لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں وہ پھر یہ کہتا ہے کہ خوشی کا ایک بہت بڑا سورس آپ کا کام ہے اگر آپ اپنے کام سے خوشی ڈرائیو کرتے ہیں اور چاہے وہ کام کتنی ہی معمولی نویت کا کیوں نہ ہو مثلا ایک مالی ہے ایک گارڈنر ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے کام سے اتنی خوشی رہتا ہو اس کا کام ہی اس کے لیے خوشی ہو تو یہ possible ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خوش رہنے کے لیے آپ کو اپنے کام سے خوشی ڈرائیو کرنا بہت ضروری ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ خوشی کے ایک اور سورس جو ہے وہ آپ کا کوپریشن ہے فرینڈشپ ہے اور ایک سٹرانگ سوشل سسٹم ہے جس میں آپ کے ساتھ آپ کوپریٹیو کمپینینز ہوتے ہیں آپ کے دوست ہوتے ہیں یہ بھی خوشی کا بہت بڑا سورس ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی حابیز پر توجہ دیں آپ کی حابیز ہونی چاہیے اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اور آپ کا انسانوں اور چیزوں میں ایک فرینڈلی انٹرسٹ ہونا چاہیے یہ پھر ایک بڑا مینوٹ پوائنٹ بیان کرتا ہے ایک میٹیکولس قسم کا ڈیلیکیٹ قسم کا پوائنٹ کہ سینس آف ڈیوٹی is good in work but in personal relationship it's not good ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ سینس آف ڈیوٹی اچھے چیز ہے لیکن آپ کے ریلیشنشپ میں ڈیوٹی کی بجائے آپ کی اپنی خوشی شامل لے حال ہونی چاہیے مثلا آپ اگر اپنی والدین کیلئے کچھ کر رہے ہیں تو وہ ڈیوٹی کی بجائے آپ کا ایک جنوان آپ کے دل سے اب وہ کر رہے ہوں جیسا کہ آپ کسی دوست کیلئے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے تو شاید آپ اس کو اتنا فٹیق سمجھ کہ اس کام کو کریں لیکن اگر آپ out of happiness کر رہے ہیں کسی کے لیے کچھ اور خوشی خوشی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ اتنا بورنگ فیل نہ ہو آپ کو وہ کچھ کرنے میں مزا آئے let your interests be as wide as possible وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی دلچسپیوں کو بہت ادا پڑھا لیں let your reactions to the things and persons that interests you be as far as possible friendly rather than hostile مثلا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے sacrifice کر رہے ہیں تو sacrifice کی وجہ کہتا ہے کہ آپ خوشی خوشی وہ جو کام ہے وہ کریں تو کیونکہ آپ اگر دوسرے چیزوں یا انسان کو اپنا سمجھتے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ کر کے آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے اپنے لیے ہی وہ سب کچھ کیا ہے پھر آگے وہ بات کرتا ہے zest کی zest کا مطلب ہوتا ہے جوش جنون جذبہ have the capacity to enjoy small players like relishing your meal or some fruit مثلا آپ کو سٹرابری یا منگفلی پسند ہے اور ایک دوسرے بندے کو وہ پسند نہیں ہے تو آپ کو ایک edge ہے اس بندے کی اوپر کہ آپ اپنی خوشی مونگفلی کھا کے یا سٹرابری کھا کے حاصل کر لیتے ہیں اگر آپ کو عام پسند ہے اور ایک دوسرے بندے کو عام پسند نہیں ہے تو آپ کو خوشی کے درجے میں اس بندے پہ برتری حاصل ہے جس کو عام پسند نہیں ہے کیونکہ آپ آپ عاموں کو enjoy کر کے خوشی حاصل کر سکتے ہیں عاموں کو کھا کے you must have some things in life that makes you happy life is too short to be interested in everything but it is good in as many things as are necessary to fill our days آپ سب چیزوں میں انٹرسٹ شاید نہ لے سکیں لیکن آپ بہت ساری چیزوں میں جو کہ آپ کے کم از کم آپ کے جو دن ہے ان کو ان کے ٹائم فل کر سکتی ہیں آپ کو اتنی چیزوں میں انٹرسٹ ہونا چاہیے مثلاً if you take player from playing supports like any supports like آپ ٹینس کھیلتے جو خوشی محسوس کرتے ہیں تو آپ کو ان لوگوں پہ edge ہے جو اس ٹائم پہ bore ہو رہے ہوتے ہیں یا اس ٹائم پہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ اپنی پسندہ گیم کھیل رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو zest بھی مل رہا ہے اور آپ happy بھی ہیں focus on external environment یہ بہت بار بار اس کتاب میں ذکر آئے گا کہ آپ کو اپنے external environment سے خوشیاں لینی چاہیے keep your interest alive live like a kid who is interested in everything پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو moderation کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور excess of everything is bad moderation is the key to happiness live a balanced life all our desires and tastes must fit into existing framework of life implying that they must be compatible with health with the affection of those who matter and with the respect of society مثلاً اب یہاں پہ بہت خوبصورت وہ ایک آئیڈیا بیان کرتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی چیز سے خوشی ڈرائیو کرتے ہیں جو آپ کی health کے خلاف ہے یا معاشرے اکثر لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس چیز سے خوشی حاصل کرنا جو ہے وہ آپ کے لئے ریال ہیپینس نہیں ہوگا آپ اس چیز سے ریال ہیپینس حاصل نہیں کر پائیں گے اب وہ ایک framework بیان کرتا ہے کہ آپ کو ایسی چیزوں سے خوشی ڈرائیو کرنی چاہیے ایسے passion رکھنے چاہیے جو کہ ایک ایسے framework کے اندر operate کریں جس میں نہ تو آپ کی health خراب ہوتی ہے نہ آپ کا زیادہ time آپ کو دینا پڑتا ہے نہ آپ کا social اور family time خراب ہوتا ہے نہ آپ کی income کے اوپر بھاری بوجھ پڑتا ہے مثلاً میں اس کی مثال لیتا ہوں کہ آپ اگر کوئی خوشی ملتی ہے آپ کو نشا کر تو یہ چیز کی آپ کی health کو نقصان پہنے گی اس لیے آپ کو نشا نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ sustainable نہیں ہے مثلاً کوئی آپ ایسا کام کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں جس کو society approve نہیں کرتی تب بھی آپ اس چیز سے real happiness حاصل نہیں کر پائیں گے اگر تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی گیم کھیل کے خوشی محسوس ہوتی ہے جس گیم کھیلنے کے لیے آپ کے پاس time نہیں ہے یا resources نہیں ہے یا مثلاً آپ کو polo کھیلنے کا شوق ہے اور آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ polo کی کوئی facility نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس سے خوشی حاصل نہیں کر پائیں گے آپ آپ کے جو خوشی کے source ہیں وہ آپ کو available ہونے چاہیے آپ کے پاس time بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس resources بھی ہونے چاہیے مثلا اگر آپ کو خوشی کسی ایسے شوق سے ملتی ہے جو بہت مہنگا ہے تو تب بھی یہ آپ کا فریم ورک کے اندر فیٹن نہیں ہو رہا تو ہیلتی پیشن وہ ہیں جو آپ کی ہیلتھ کو بھی سپورٹ کریں آپ ان کو ٹائم بھی دے سکیں آپ کا سوشل اور فیملی ٹائم بھی خراب نہ ہو اور آپ کی انکم کے بھی مطابق ہو پھر بات کرتا ہے افیکشن کی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اندر کی جو قید ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا وہ یہ بات بھی کہتا ہے کہ جتنا آپ افیکشن یا جتنی محبت آپ حاصل کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ خوشی والی زندگی گزاریں گے اور خوشی اور محبت دینے کے لیے محبت لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ محبت دیں اور آپ کو محبت دیتے ہوئے جنرس ہونا چاہیے لیکن آپ کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو اس کے بدلے میں محبت ملے گی آپ کی دوسروں کو محبت یا افیکشن دینے کی جو جذبہ ہے وہ کسی کانسیڈریشن کے بغیر ہونا چاہیے اگر آپ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا تو ان دیٹ کیس آپ پھر افیکشن جو ہے وہ انکنڈیشنل نہیں دے پا رہے اور اس صورت میں یہ خوشی کا سورس نہیں بنے گا پھر وہ بات کرتا ہے فیملی کے بارے میں افیکشن آف پیرنٹ فار یہاں پہ وہ یہ بات کرتا ہے کہ جب سے ہی سنگل وومن کو کیریئر آفر ہوئے ہیں تو عورتیں ایک اچھی لائف گزارتی ہیں اپنی بیچلر لائف کے اندر لیکن جب وہ شادی کرتی ہیں تو ان کو بہت دا پبندیہ آجاتی ہیں ان کو بہت دا مشکل کام کرنا پڑ جاتے پیکج نہیں ہے کیونکہ ان کی شادی سے پہرے واری جو بیچلر لائف ہے وہ اٹریکٹی ہوتی ہے جب وہ شادی کرتی ہیں تو وہ ایک قسم کی پابند فیل کرتی ہیں اور وہ بچوں کو بھی لوک آفٹر کرنا پڑتا ہے درسنگ کرنا پڑتی جو مشکل ٹاسک ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جو عورتیں ایک اچھے لائف گزار کے شادی کی لائف میں انٹر ہوتی ہیں تو اس ٹائم پہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ بہت سیکریفائس کر رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے جس کی وجہ سے ان کی دومیسٹک سرویس دومیسٹک سرویس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ اپنے بچوں کی کیر کرتے ہیں یا اپنے گھر کی کیر کرتے ہیں اس کو ڈومیسٹک سرویس کہا جاتا ہے اس سے ڈومیسٹک سرویس کا ڈکے ہوا ہے پھر بہت ساری فیملی ایسی ہیں جو کہ فلیٹس یا ایسے گھروں میں رہتی ہیں جہاں پہ اوپن سپیسل نہیں ہے تو یہ بیشل لائف was more independent and looked more pleasant to her than her married life یہاں پہ ایک بڑی انٹرسنگ بات کرتا ہے کہ وہ عرصہ جن کی بیشل لائف اتنی اچھی نہیں ہوتی وہ شادی کے بعد زیادہ اچھی طریقے سے خوش رہتی ہیں اور زیادہ اچھی ڈومیسٹک سرویس دیتی یہاں پہ وہ یہ بات کرتا ہے کہ جو پڑھے لکھے والدین ہیں وہ ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ ان کے اوپر سختی کرنے کی بجائے وہ اس ڈاؤوٹ پہ پڑھ جاتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ نرم مزاج ہونا چاہیے ہمیں بچوں کا خیار رکھنا چاہیے اس کا ایک ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو کے اس طرح کی عزت اپنے والدین کی نہیں کرتے جس طرح کی تریڈیشنل سوسائیٹیز میں کرتے ہیں ان خاندان میں جہاں پہ والدین زیادہ دومینٹ کرتے ہیں ان کا رول دومینٹنگ ہوتا ہے ان کے بچے زیادہ فرما بردار بنتے ہیں اچھا یہاں پہ وہ یہ کرتا ہے کہ بچوں سے والدین کی جو محبت ہے نہ وہ بہت ادا ہونی چاہیے اور نہ بہت کم ہونی چاہیے یعنی وہ ایک لیمٹ میں ہونی چاہیے ایک بیلنس میں ہونی چاہیے عام طور پہ جب آپ زیادہ بچوں کو کیار دیں گے تو آپ بچوں کی تربیت میں کمی چھوڑ دیں گے بچوں کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوگی اور اگر آپ کم کیار دیں گے تو وہ بھی نقصان دے ہے اس سے بچوں کے اندر اس طرح کی ہیپنس نہیں آئے گی تو آپ کی جو افیکشن یہاں پہ بھی انٹریسٹنگ بات یہ کرتا ہے کہ جو اچھی کھاتے پیتی فیملیز ہیں ایکسپوئیر ہوتا ہے جنکو یا سیوالائز فیملیز ہیں وہ کم بچے پیدا کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو عورتیں ہیں وہ گھبراتی ہیں کہ زیادہ بچوں کی اوکی کیسے کرے گی اس کے برقص جو لیس سیوالائز فیملیز ہیں جو زیادہ کھاتی پیتی فیملیز نہیں ہوتی وہ زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں کیونکہ ان کی جو عورتیں ہیں وہ راف ٹاف ہوتی ہیں اور ان کو زیادہ بچے پیدا کرنے میں کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا پھر وہ یہ بات کرتا ہے کہ ایک ایک والدین بننے کا یا میاں بی بی کا کہ اگر ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو ان کے جو والدین ہونے کا احساس ہے اس سے بڑا خوشی کا کوئی اور سورس نہیں ہے دونوں کے درمیان یہ ریسپروکل ہونا چاہیے ایسا نہیں چاہیے کہ بچوں کو اپنے والدین سے پیار ہو اور والدین کو نہ ہو یا والدین کو بچوں سے پیار ہو اور بچوں کو نہ ہو کہ والدین کو اپنا اچھا یہ بھی بات کرتا ہے کہ ایک انسان کے اندر نیچرلی پاور کی خواہش ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کے اوپر اس پاور کے احساس کو پورا کرتا ہے بچوں کو دبا کے یا بچوں کے اوپر اپنی پاور کو ایکسائز کر کے وہ اپنی جو پاور کی جو انسٹکٹ ہے اس کو سیٹسائی کرتے ہیں وہ رسل یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ اپنی انسٹکٹ کو اپنے بچوں پر اوپر نہ لگائیں اور اس طرحے سے ان کی جو سیٹسائز آفٹر ہر میریج ایکسکروڈنگ دی ٹائم آف پریگننسی اینڈ لیکٹیشن پیریٹ اچھا یہاں پہ ایک انٹریسٹنگ موضوع کے اوپر بات کرتا ہے اکثر عورتیں جو ہیں وہ ایک پروفیشنل ہونے کے باوجود یا ایک سپیشل سکیل حاصل کرنے کے باوجود جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی پروفیشنل لائف چھوڑ دیتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں جب تک آپ پریگننٹ ہیں یا آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تب تک آپ چھوٹیاں لے لیں لیکن آپ مکمل طور پر اپنے کام سے رضائن نہ کریں کیونکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کریں اچھا آپ اگر ایک پروفیشنل بھی ہیں اور ایک مدر بھی ہیں تو آپ اپنی دونوں ذمہ داریوں کے درمیان ایک بیلس لا سکتی ہیں آپ ایک اچھی ماں بھی بن سکتی ہیں اور ایک اچھی پروفیشنل بھی بن سکتی ہیں اور یہ آپ کی ویل فیر کے لیے ہے عورت کے خوش رنے کے لیے دروری ہے کہ اگر وہ پروفیشنل ہے تو اس کو کام پہ جانا چاہیے لیکن اس طریقے حیان چاہیے اس کی جو والدہ کا رول ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور اگر اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس ٹائم چھٹی لے کے اپنے بچے اس کے اوپر فوکس کر لے اور جب اس کا وہ پیریڈ ختم ہو پریکننسی کا اور لیکٹیشن کا دودھ پلانے کا تو دوبارہ وہ اپنے کام کو جائن کر لے اچھا کام کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے بہت بری ہے کہ اگر آپ کا کام انٹرسٹنگ نہیں ہے کام کا دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ آپ کے جو دن کے گھنٹے ہیں ان کو فل کرتا ہے آثر یہ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے ہیں جن کو اگر فارے وقت ملے تو ان کو یہ سینس ہی نہیں ہے کہ فارے وقت کیسے گزار آجائے اس لیے وہ بیکار رہ کے بور ہو جائیں گے اور بیکار رہ کے کوئی وہ کام نہیں کر پائیں گے لہذا کام جو ہے وہ آپ کی فرصت کے لہمات کو فل کرتا ہے اور آپ کو ایک قسم کا پرپس دیتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ فارغ ہوں تو آپ اپنے کام کو کیسے یوز کریں گے اور وہ یہ بات بھی کہتا ہے کہ لائیر ٹائم کو ہنڈل کرنا بہت کم لوگ جانتے ہیں ورک میکس ہولیڈیز مور ایک سائٹنگ ایک کام کا فیدہ یہ بھی ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ آپ کی چھوٹیوں کو ادھا انٹریسٹنگ مناتا ہے اچھا میں اپنی پسنل بات کرتا ہوں ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید کام بہت بری چیز ہے اور ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے یا ہم چھوٹیوں کا انتظار کرتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ کام بہت انٹریسٹنگ چیز ہے اور آپ اپنا خوشی ہے وہ اپنے کام سے حصل کر سکتے ہیں دنیا کے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جن کا کام ہی ان کا حابی ہے جو اپنے کام سے خوشی ہوتا آپ کو اپنے کام کے ساتھ اتنا لگاؤ ہونا چاہیے اور اتنا انٹریسٹ ہونا چاہیے کہ آپ منڈے مارنے کو بخوشی کام پہ جائیں یہ ذہن میں رکھیں کہ فارغ راہ کے آپ خوش نہیں رہ سکتے خوشی آپ کو اپنے کام کے اندر ہی ملے گی اگر آپ کا کام اتنا بورنگ بھی ہے اور ڈل ہے اگر اس کام سے آپ کے امیشن پورے ہو رہے ہیں اگر آپ پیسہ چاہیے پیسہ مل رہا ہے اگر آپ پاور مل رہی ہے اگر آپ کا کوئی پورا ہو رہا ہے تو وہ جو کام ہے وہ آپ کے لئے خوشی کا ذریعہ ہے کہ بار کے دن ٹرسٹنگ گیو سیٹسیکشن مچ ہائر دن میئر ریلیف فرام ٹیڈیم کہ آپ کا اگر کام انٹریسٹنگ ہے تو یہ آپ کو بہت دا خوشی دے گا بہت سیٹسیکشن دے گا اچھا آگے یہ بات کرتا ہے وہ کہ ایک کام جو ہے وہ کب آپ کیلئے خوشی کا باعث بنتا ہے اس کے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کام میں اپنی سکیل کو اکسرسائز کریں اور دوسرا اس کام کے اندر کوئی ایلیمنٹ آف کنسٹرکشن ہونا چاہیے یعنی کہ کام جو ہے فیزیکلی اس کا کوئی کنسٹرکٹیو پرپس ہونا چاہیے اس کام کا کوئی مقصد ہونا چاہیے وہ کام فیزیکل ایک منومنٹ کے طور پر موجود رہ جائے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایکسرسائز آف سکیل کی کہ کام کو انٹرسٹنگ بناتی ہے جب آپ کی سکیل اس میں انوالو ہو اگر آپ کے کام میں آپ کی سکیل انوالو ہے کھلنا Even a humbler work may give clear to the worker if he exercises his skill with love and discipline Exercise of skill makes the work more interesting if the skill is variable or the skill is capable of indefinite improvement new circumstances require that the existing skills may be improved or modified or replaced with new skills یہاں پہ رسل جے کہتا ہے کہ اگر آپ کو ایسی skill درکار ہے جو کہ variable ہے change ہو رہی ہے یا اس کے اندر improvement کی گنجائش ہے تو ایسی skill جو ہے آپ کے کام کو ایاد interesting بنا دے گی پھر آپ کے کام میں اگر نئے نئے حالات آتے ہیں اور وہ require کرتے ہیں کہ آپ کی existing skill کو improve کیا جائے improvise کیا جائے modify کیا جائے تو in that case بھی آپ کا اپنے کام interest رہے گا جیسا کہ ابھی IT کا کام ہے بہت سرے لوگ IT کے کام سے جو منصلق ہیں وہ اپنے کام سے اس لیے خوش ہیں کہ ان کے اندر ان کا development ہو رہی ہے skill میں ان کے skill کی requirement پڑھ رہی ہیں نتنے نئی apps آتے ہیں software developments ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اپنے skill update کرنا پڑتا ہے تو ایسا کام جس میں ایسی skill انوال ہو جس کو مسلسل update کرنا پڑے وہ زیادہ آپ کو خوشی دیتی ہے پھر بات کرتا ہے element of construction کی construction is a purpose and form hence it fills the worker with happiness if a person does some جہاز فائٹر جیٹ کے پیلٹ ہے جس کا مقصد بمباری کرنا ہے تو یہ کام اگر اس کی تنخواہ بہت اچھی بھی ہو تب بھی آپ کو خوشی نہیں دے گا اگر آپ اپنے کام کرتے ہوئے شرم حسوس کرتے ہیں یا بتاتے ہو شرم حسوس کرتے ہیں تو ایسا کام بھی آپ خوشی نہیں دے گا مثلا جیسا کہ میں نے کنسٹریکشن ہے کوئی پرپز ہے تو وہ بھی آپ کو خوش رکھے گا سوری اچھا کنسٹریکشن کی مثالیں دیتا ہے کہ ایک ایسی سکیم سوچتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے جس سے بنجر زمین جو ہے ذرخی لریہ میں تبدیل ہوتی ہے تو یہ سوچ کے اپنے کام سے پلیا لیتا رہے گا کہ اس کے کام کا ایک کانسٹریکٹیو اسپیکٹ ہے اچھا ایسے تمام کام جس میں کوئی ارگنیزیشن بنتی ہے ایک مالی جب پھول لگاتا ہے اپنے باغیچے میں اور جب وہ پھول کھیلتے ہیں تو مالی کو اپنے کام سے پیار ہو جاتا ہے اس کو کام خوشی دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک کانسٹریکٹن ہے اسی طرح آرٹیسٹ کا یا من آف سائنس کا جو کام ہے مثلا جس نے بلا بجاد کیا تھاماس ایڈیسن نے تو اس کے کام نے لازمی طور پر خوشی دی ہوگی اسی طرح جب ایک ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے تو یہ بھی اس کے لئے کانسٹریکشن کا ہے کہ اس نے ایک تخلیق کی ہے بچے کو اس نے جنم دیا ہے تو وہ بچے کو اپنا سمجھتی ہے کہ یہ بچہ میرا کنٹینیوٹی ہے بری نسل کی تو یہ بھی اس کو خوشی دیتا لنکڈ نہیں ہے یہ ایسی آپ کی انٹرسٹ ہے جو آپ کی پرسنل پروفیشنل یا فنانشل لائف سے لنکڈ نہیں ہے اس کے دائرے سے باہر بس ایک بزنس مین ہے تو آپ کے لئے گولف کھلنا آپ کے لئے موویز دیکھنا آپ کے لئے دوستوں کے درمیان بیٹھنا آپ کام سے ہٹ کے آپ کی ان پرسنل انٹرسٹ کہلائیں گی اگر آپ اس قابل نہیں ہے کہ کسی ایسی چیز میں انٹرسٹ لے سکیں جو کہ آپ کی کام سے ریلیٹ نہیں کرتا تو یہ بھی آپ کو ناخش کر دے گا کیونکہ اگر آپ صرف انہی چیزوں میں انٹرسٹ ہیں جو کے آپ کام کی ہیں یا جو آپ کے پروفیشن سے ریلیٹ کرتی ہیں تو یہ جو بوریت ہے یہ جو انیبلیٹی ہے یہ آپ کو ناخش کر دے گی تھکا دے گی کیونکہ آپ اپنے کام میں کبھی نہ کبھی سے تھک جائیں گے اچھا جب آپ کسی مثلا آپ ایک بنس من ہے آپ ایک ٹیچر ہیں لیکن آپ اپنے کام سے فارغ ہو کے ایک مووی دیکھ رہے ہیں اس لیے بھی یہ آپ خوشی دے گی کیونکہ آپ اس ایکٹیویٹی کیونکہ آپ کی میندیسیان میں کے گنوار نہیں ہے آپ اپنے کام میں اس لیے بھی ہوتے ہیں اور اس کام میں آپ کا مائنڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے جب آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم اپرسنل انٹرسٹ کہتے ہیں تو اس میں آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے اپرسنل انٹرسٹ ایکٹیویٹ سب کانشیس مائنڈ افتر دی لانگ بیزی ایکٹیویٹی اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ کام کرتا ہے بشرت کہ آپ اپنی ساری چیزوں کو بھول جائیں اچھا یہ بڑا امپورٹن کنسیپ ہے سب کانشیس مائنڈ کی ایکٹیویٹی کا یہ آپ کے لئے سمجھنا بہت ضروری ہے جب بھی آپ کا کوئی ایمپورٹن ایونٹ آئے اس سے پہلے آپ کو اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا بہت ضروری ہے وہ سوکے آپ کر سکتے ہیں وہ آپ موویز دیکھے کر سکتے ہیں وہ آپ کوئی کسی بھی ایمپرسنل انٹرسٹ سے لے سکتے ہیں مثلا سب کانشیس مائنڈ وہ کیسا ایکٹیویٹ کرتے ہیں آپ ایک پرابلم میں فسے ہوئے ہیں اس پرابلم کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں آپ نے تمام پرابلم کی تمام جہتوں کو سوچ لیا لیکن آپ کو حل نہیں مل رہا تو آپ کیا ہوگا کہ آپ اس کام کو چھوڑ کے جب آپ ایمپرسنل انٹرسٹ کی طرح جائیں گے موویز دیکھیں گے دوستوں سے ملیں گے اور اس دوران اس پرابلم کو بھول جائیں گے اور دوبارہ جب اس کی طرح واپس جائیں گے تو آپ کو اس مسئلے کا حل مل چکا ہوگا آپ زیادہ ایفیشنٹلی کام کریں گے اس کو بولتے ہیں سلیپ آن دی پرابلم یعنی آپ اپنی زندگی میں اپنے کام چھوڑ کے جب کسی ایمپرسنل انٹرسٹ میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور یہ بڑا ہیلڈی چیز ہے اور یہ آپ کو پات لیں جب بھی مشکل فیصلہ کرنا ہو جب بھی کوئی مشکل کام آپ نے کرنا ہو پہلے اس پہ کام کریں اس کی تمام ایسپیکٹ کو دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ تھوڑے دیر کے لیے توجہو ہٹا لیں وہاں سے اور اپنی پرسنل ایمپرسنل انٹرسٹ پہ توجہو دیں تو دوبارہ جب واپس آئیں گے تو آپ آپ کے مسئلوں میند elsewhere into impersonal interest when you sleep on the problem you activate your SCN یعنی subconscious mind to activate کرتے ہے when you face any problem or challenge or puzzle take break take a break forget the problem and engage in your external or impersonal interest don't think about the worries while being engaged in your impersonal interests you will return to the work with the handy solutions provided by your subconscious mind subconscious mind کیا ہے یہ آپ کی heart drive mind کی جس کے اندر سارا data store ہے اور یہ آپ کے conscious mind سے زیادہ powerful ہے conscious mind یہ ہے کہ جو کچھ ابھی آپ سوچ رہے ہیں جو کچھ آپ کی سامنے ہے وہ آپ کا conscious mind ہے جو back of the mind ہے وہ involve stressful decision making our work our profession has a very negligible significance in the overall scheme of life our things it is unwise to be completely absorbed in one work only تو impersonal interest جو ہے نا وہ آپ کو self absorption سے بچاتی ہے آپ نے شروع شروع میں پچھلے لیکچر میں سنا تھا قاضی ز آن ہپینیس میں شروع شروع میں یہ آثر یہ بات کرتا ہے کہ خوش نا رہنے کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ self absorption ہے تو impersonal interest آپ کو self absorption سے بچاتے ہیں اچھا ہم سارے اپنے اپنے کام کو نا دنیا جہان سب کچھ سمجھتے ہیں ہمارا کام اتنا important نہیں ہوتا مثل اگر کوئی ایک بندہ کسی بھی profession سے منسلق ہے اور اگر آپ اپنا کام ہی کرتے اور کوئی کام نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو out of proportion importance دے رہے ہیں جو کہ غلط ہے آپ کا کام بہت کمال کی بات کر دی اس پہ غور کی جئے گا کہتا ہے کہ آپ اپنے اصولوں پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں اپنی آردی خوشی کے لیے آردی کنونیس کے لیے کیونکہ یہ وہ آردیل ہیں جن کو دنیا کے ان عظیم لوگ شیئر کرتے ہیں جن ہونے دنیا کو آج ایک اچھی اس مینکائنڈ کو ایک سیولائز اگزسٹنس کی طرف لے کے آئے ہے اور اگر آپ کے سوچنے کا انداز اتنا عالم گیری اتنا یونیورسل ہے اگر آپ اتنا یونیورسل انداز سے سوچتے ہیں تو یہ اوٹلوک ان ایٹ سیلف اور اگر آپ ہار گئے ہیں تو یہ کوئی ڈیفیٹ نہیں ہے مثلا ایک سیاستدان ہے جو اپنے مخالف سیاستدان پر اس لیے کیچڑ نہیں اچھالتا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے یہ اصول کے خلاف ہے میں کسی کی ذات کی اوپر کیچڑ اچھال کے وکٹری حصل نہیں کر سکتا تو اگر وہ ہار بھی جاتا ہے تو یہ اس کی اصول کی جیت ہوئی ہے اور اس ہار سے بھی خوشی ملے گی جو شاید اس کو جیت سے نہ مل سکتی آپ اتنے چھوٹے انسان نہیں ہیں اتنا چھوٹا ظرف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چھوٹی پرشانیوں سے گھبرا جائیں اگر کی عظمت کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو چھوٹی پرشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے ایک اور utility کی بات کرتا ہے of impersonal interest impersonal interest provide you sheltered during most difficult times even do whatever you can do to minimize or prevent the loss grief or regret when nothing can be done distract your mind from your worries to your impersonal interest یہاں پہ بہت سورت بات کرتا اگر آپ کوئی ایسی زنگی کے tough time سے بھی گزر رہے ہیں تو آپ اپنی impersonal interest پہ توجہ دیں اور اپنی توجہ وہاں سے ہٹائیں اس کی ایک مثال دیتا ہے وہ یہ کہ اگر مثلا اگر آپ کا ایک سگا بھائی جو ہے وہ ہسپتال میں موجود ہے زنگی کی موت زنگی اور موت کی کشم کشم ہے تو آپ کو اس کی زنگی بچانے کے لئے سب کچھ کرنا چاہئے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں فنانشیل کے لحاظ سے اگر اللہ نہ کرے اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے اور اپنی افرٹ کرنے کے باوجود بھی آپ اس کو نہیں بچا پاتے یا ایک ایسا یا کوئی بھی مثال لے لیں کہ آپ لاس کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ نے پوری افرٹ کی اس لاس کو نہیں بچا پائے تو آپ پھر اس کے اوپر زیادہ وری نہ ہوں کیونکہ آپ نے اپنا رول پلے کر دیا پھر کام نہیں ہوا تو یہ اللہ کی مرضی آپ اس کے اوپر پھر اپنی توجہ ہٹانے کے لیے ایم پرسنل انٹرس کی طرف جائیں ہاں اس میں وہ یہ بڑے بات بیان کرتا ہے کہ آپ کو اپنی ایم پرسنل انٹرس کی طرف اس فقت نہیں جانا چاہیے جب آپ کچھ کر سکتے ہیں تو بھرحل وہ یہ سکیم بیان کرتا ہے کہ آپ کسی بھی لاس کو پریونٹ کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ایم پرسنل انٹرس آر ایم 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 وہ یہ کہتا ہے کہ آخر جہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ذہنی صدمہ ہوا ہے تو آپ صدمہ نہیں ہوگا وہ ہوگا لیکن آپ اس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں through by the use of your impersonal انٹرسٹ impersonal انٹرسٹ exclude harmful and degrading انٹرسٹ like drug addiction and like drug addiction and drunkenness which destroy the thought for the time being drug addiction یا خراب پینا یہ impersonal انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ impersonal انٹرسٹ کو healthy ہونا چاہیے یہ کیا کرتے ہیں drug addiction یا alcoholic ہونا شراب پینا کیا کرتا ہے آپ کی سوچ کو ختم کر دیتا ہے آپ نے اپنی سوچ کو ختم نہیں کرنا آپ نے اپنی سوچ کا جو دھارہ ہے اس کو چینلائز کرنا ہے positively you are required not to destroy your thought but to turn it into new channels one can come out of extremely difficult circumstances if one has wide range of impersonal interest cultivated in happier times یہ بھی بڑے interesting بات ہے کہ اگر آپ کا شروع سے ہی کوئی ایسا impersonal interest نہیں تھا اور آپ مشکل وقت میں آگئے ہیں تو اس وقت چھید آپ نہ کر پائیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ حالت امن میں یا خوشی کی حالت میں جب آپ کوئی پرشانی نہیں تھی تو اس time آپ کی interest اتنی زیادہ wide ہونی چاہیے کہ آپ کو مشکل وقت میں مدد دے سکیں اور آپ کو بہت بڑے loss یا صدمے صدمے کے خدد سے بچا سکیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی زنگی کی تمام میس فار چون کو سرمانٹ کر سکتے ہیں تمام نقصانات کو جھیل سکتے ہیں اگر آپ کی impersonal interest بہت زیادہ ہیں پھر وہ یہ بات کرتا ہے effort and resignation کی یہ بڑے important concept ہے it is necessary to strike a balance between effort and resignation for a happy life efforts are required to lead healthy life resignation that result into the condition which badly affect private and public health is not desirable effort as well as resignation has a role to play in the conquest of happiness اچھا effort یہ ہے کہ آپ کی effort ہونی چاہی جس کا کوئی مقصد ہو اگر آپ پتہ ہے کہ آپ کی effort کا کوئی result نہیں نکلے گا تو اس صورت میں give up کر دینا جو ہے وہ دہا بہتر option ہے یہ ساری بات کا لبے لباب یہ ہے کہ اگر آپ effort کریں جب آپ کی effort کا فائدہ ہو اگر آپ لگتا ہے کہ آپ دیوار سے سار تقرار ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں تو پھر آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے آپ کو اپنی منٹر انرجی ضائع نہیں کرنی چاہیے اچھا یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات کرتا ہے کہ آپ اپنی تمام effort لگا دیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر آپ اس کو حل کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل کرنا اتنا ضروری نہیں ہے اس کی بجائے میں یہ توجہ جو ہے وہ کسی اور کام کی طرف لگا سکتا ہوں اور زیادہ فیدہ لے سکتا ہوں تو آپ اس صورت میں اس وجہ کو وہاں بھی لگا سکتے ہیں مثلا آپ کے پاس اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک ہوتل ہے ایک بزنس مین ہے ایک ہوتل اس کے اوپر آپ پندرہ ہزار روپے کا لاز ہو رہا ہے پر مند اب آپ effort آپ کی پاس ایک سمجھتے ہیں کہ جو دوسرا ہوتل ہے اگر میں اس میں اتنی effort کروں جتنا اس لاز کو بچانے کے لیے تو مجھے ایک لاکھ روپے کا پرافٹ ہو سکتا ہے تو لہذا اس صورت میں آپ کو پندرہ ہزار کا لاز بچانے کے لیے جو effort کرنی ہے وہ آپ effort نہ کریں پندرہ ہزار روپے کا لاز ہونے دیں اس کی بجائے جو ایک لاکھ روپے کا آپ فیضہ لے سکتے ہیں اس طرف اپنی effort لگا دیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ میری effort سے کوئی result نہیں نکلنے والا تو آپ کو اپنی effort نہیں لگانی چاہیے آپ کو اپنی mental energy نہیں دائے کرنی چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ do your best and leave the issue to allah almighty there are two kinds of resignation bad one کہ آپ کا کوئی personal purpose تھا جس میں آپ despair میں چلے گئے تو یہ bad one ہے good one کیا ہے کہ rooted in uncuncurable hope مثلا آپ کا مقصد ہی اتنا بڑا تھا آپ مثلا ایک علاقے کے پارلی منٹیرین ہیں آپ ایک ایم این اے ہیں آپ ایک ایسا بل لے کے جاتے ہیں اسمبلی میں جس جو عوام کی فیدے کے لیے ہے لیکن آپ اس پہ ووٹنگ نہیں کرا سکتے اور وہ ناکام ہو نہیں ہوا یا یہ نہیں ہو پایا تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے اس طرح آپ کی جو ڈیسپیئر ہے وہ ہیلڈی ہوگی اور اچھی ہوگی اگر آپ پسنا ریجنڈا ہوگا تو اس صورت میں وہ ڈیسپیئر میں جائے گا چھوٹی چھوٹی ٹربل کو پیشن سے برداشت کریں مثلا کیا مینر ٹربل ہیں کہ آپ نے ٹرین مس کر دی گاڑی مس کر دی ڈینر جو ہے وہ آپ کا اچھے طریقے سے نہیں پکا آپ کا کوئی سرونٹ گھر حاضر ہو گیا آپ کی سرونٹ نے غلطی کر دی چھوٹی موٹی آپ کا کوئی لیپ ٹاپ جو موبائل خراب ہو گیا تو ان کو بس ریپیئر کرا لیں اس میں کیا ضرورت ہے آپ اپنے آپ کو یا اس ایکوپمنٹ کو کوستے رہیں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں اپنی انرجی ضائع کرنے کی بجائے اس انرجی کو آپ پروڈکٹلی یوز کریں تو بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں بہت آخری چپٹر ہے ہیپی مین کا ہیپی نیس دیپینڈز پارٹلی اپن ایکسٹین سرکمسٹانسز اینڈ پارٹلی اپن سیلس انڈیسپینسی بل تینکس فار ہیپی مین کیا کیا ہیں سب سے پہلے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں آ نا کہ آپ کے پاس فوڈ ہونی چاہیے صحت ہونی چاہیے آپ کو محبت ملنی چاہیے آپ کا کامیاب کام ہونا چاہیے آپ کو اپنی سیسائیٹی میں عدد ہونی چاہیے یہ تو ضروری چیزیں ہیں پھر آپ کی بات یہ ہے ہیپی مین کی یہ اب ہیپی مین میں آرثر اپنی تمام آرگومنٹس کو کنکروڈ کر رہا ہے بسیکلی یعنی انوارڈ نہیں ہونے چاہیے ایسے سینس آف چھن ہے نارس دم ہے مگالومینی ہے آپ کو سیلف ابزرپشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے آوائیڈ سیلف 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 پیشن بچ یو بکاز یو کانٹ بی ہیپی ان پریزن وہ کہتا ہے جیل میں خوش نہیں رہ سکتے سیلف سینٹر پیشن آر فیر انوی سینس آف سین سیلف پیٹی سیلف ایڈمیرائشن نارسزم میگالومینی ایک سارے کے سارے سیلف سینٹر پیشن ہیں پرابلم کیا ہے سیلف سینٹر پیشن کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کوئی ورائٹی نہیں پائیں گے اب بور ہو جائیں گے they will lead to intolerable boredom سو the happy man he lives objectively rational ہوتا ہے وہ free affection دیتا ہے وہ generous ہوتا ہے اس کی جو affection ہے وہ کسی concentration کے بغیر ہوتی ہے اس کی interest wide ہوتی ہے اور وہ اتنا affectionate ہوتا ہے کہ he becomes an object of interest and affection of many others because of his characteristics given above to be the recipient of affection is a potent cause of happiness اور اب کب حاصل کرتے ہیں affection جب آپ دیتے ہیں without hoping for that without expecting that never demand or expect affection in return for your affection the man who receives affection is the man who gives it without expecting some affection in return how to come out of self centered passion تب سے پہلی بات کہ آپ اپنے آپ کو convince کریں اپنے conscious mind کو مجھے سے باہر آنا ہے impossible interest پہ توجہ دیں اپنے interest کو wide کریں رہن اپنے اپنے کو یقین دلائیں کہ آپ اتنے بدقسمت انسان نہیں ہیں اور آپ کی خراب نہیں ہے سرچ 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 فار دی تین در ہو بی سرچ فار دی جنوانی انٹرس یو کم آوٹ آف سیل فائند جنوان اب جیوانی انٹرس ہاں یہ بھی ایک بڑی انٹرس بات ہے کہ اگر آپ سیلف ایبزرپشن سے باہر آئیں گے اپنے آپ سے باہر نکلیں گے تو آپ آٹومیٹیکلی آپ ایم پرسنل انٹرس آپ کو مل جائیں گے اچھا آپ محبت میں جو ہے وہ سیلفش ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی خوشی کے لئے بھی دکار رہے ہوتے ہیں نا دوسروں کے لئے تو آپ کار ہی رہتے ہیں جب کسی دوسری کو آفیکشن دے رہے ہوتے ہیں تو اس آفیکشن دینے سے بھی تو آپ کو خوشی مل رہی ہوتی ہے نا مسئلن اگر آپ ایک والد ہے وہ ماں اپنے بچے کو پیار کر رہی ہے تو اس کا پیار دینا ہی اس کیلئے خوشی کا باعث ہے آپ کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کسی کو دیکھے بھی تو giving is also a happiness a kind of happiness if you try to make others happy it should make you happy this is possible when you have genuine outward interests feel yourself as part of stream of life not as a separate entity stay integrated there must be an integration of conscious mind with the unconscious one and of self you are not pitted against the rest you are a citizen of the universe enjoy all your players which are offered by the system of the universe and life دیکھیں آپ ایک پورے نظام کائنات کا نظام زندگی کا حصہ ہے آپ اس میں تن تنہا نہیں ہیں آپ اس انویرمنٹ کا حصہ ہے آپ دوسروں کو خوشی دے کے بھی خوش جو کچھ کریں گے وہ لوٹ کے آپ کے پاس آئے گا اگر آپ کوئی بہتر کام کریں جس سے انویرمنٹ بہتر ہوتا ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں مثلا اگر آپ انویرمنٹ کو بہتر کرنے کے لئے درخت لگا رہے ہیں تو اگر وہ درخت بڑا ہو کے اکسیجن دیتا ہے سایہ فرام کرتا ہے ان کی ختم کرتا ہے تو جس محول کو صاف کر رہا ہے آپ اس محول کا بھی تو حصہ ہیں اس لئے آپ کنٹریبیوٹ کر کے بھی خوش رہ سکتے ہیں اور یہ خوشی کا بہت پڑا دریہ ہے یہ آپ کی انگلش سکیلز اور انگلش رائٹنگ سکلز کو آپ کے ٹیس کے اوپر فیڈ دیا جائے گا اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ